کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لانڈنگ کرنے والے بھارتی تیارے کو مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد نئی دہلی پہنچا دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کومی ائر لائن پی آئی اے کے انجینئس نے تیارے کی انجن کی خرابی دور کی جس کے بعد اس تیارے نے پرواز ایس جی نائن نائن ٹو ٹو کے طور پر کراچی سے صبح سویری ٹیک آف کیا اور بحفاظت اپنی منزل دہلی پہنچ کر لانڈ کر گیا خیال رہے کہ بھارت کی فضائی کمپنی سپائس شیٹ کی پرواز ایس جی الیون کے زیرے استعمال بوینگ سیون تھری سیون میکس آٹھ تیارے میں دوبائی جانے کے دوران پاکستان کی فضائی حدود میں رحیم یار خان کے قریب فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی ہنگامی صورتحال میں پائلٹ کے رابطہ کرنے پر کنٹرول ٹاور نے اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کراچی لینڈنگ کرنے کی اجازت کی جس کے بعد منگل کی صبح صویرے نو بجے اس پرواز نے کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے انجینئس نے تیارے کا معاینہ کیا تاہم فوری طور پر نقصدور نہ ہونے کے باعث چار گھنٹے بعد 132 مسافروں کو جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرانسٹ لاؤنج منتقل کر دیا گیا تھا بعد ازا مسافروں کو عملے کے بارہ آرکان سمیت ممبئی سے آنے والی متبادل پرواز کے ذریعے کراچی میں بارہ گھنٹے قیام کے بعد دبائی روانہ کر دیا گیا تھا چند روز قبل صبح پنجاب کے دارال حکومت لاہور سے خلیجی ملک قطر کے دارال خلافہ دوہا جانے والی میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ دی تھی قطر ائر ویز کی شیڈیول پرواز کیو آر سکس ٹو نائن میں صبح نو بچ کر 43 منٹ پر علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور سے دوہا کے لیے ٹیک آف کیا تیارہ آدھا سفر تیہ کرنے کے بعد اپنے منظور کی طرف رما دھما تھا کہ اس دوران پاکستان سے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی بوئنگ 773 تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی رابطہ کرنے پر کنٹرول ٹاور نے کپتان کو پرواز کو کراچی لے جانے کا مشورہ دیا بوئنگ 773 تیارہ کراچی ائرپورٹ پر بائنگ فازت لینڈ کر گیا تیارے میں دو سو مسافر سوار تھے جو محفوظ رہے